ڈالر نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے انٹرمینگ میں 49 پیسے بڑھ کر 173 روپے 96 پیسے کا ہو گیا پانچ ماہ میں ڈالر 21 روپے 78 پیسے مہنگا سونا بی فیتولا 2000 روپے مہنگا 124200 روپے کا ہو گیا اگر روپیہ اس آرزی پریشر کی وجہ سے گر رہا ہے ابھی جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستانی ہیں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بین جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے مہنت اور مشکل سے پیسے بھیج رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکشینج ریٹ کیلئے ڈالر کی بڑھتی قیمت پر گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر کی انوکھی منتق بولے روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچا امپورٹڈ چیزیں خریدنے والوں کو زیادہ مہنگائی محسوس ہوتی ہے پاکستان میں مہنگائی کو مسنوعی قرار دی دیا آگے تین مہینے میں لوگ دکانیں توڑیں گے اور اس میں سے کھانا نکالیں گے اور اس میں سے چیزیں نکالیں گے کیوں کہ وہ انفلیشن سے شورٹیج پہ چلا جائے گا معاملہ اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں دولت دو سو کا ہوگا لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آئیں گے سلیم مانوی والا نے خبردار کر دیا کہا رضا باکر کسی دوسرے ملک کے گورنر لگتے ہیں ایسا نکبال بولے کہ روپے کی قدر کرنا ہماری معیشت کے لیے زہر قاتل ہے پتہ نہیں گورنر سٹیٹ بینک کون سی معیشت پڑھا رہے ہیں بجلی کے بعد گیس کے بلوں میں اضافے کی تیاریاں گیس کا مہانہ بل دو سو سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے تک کرنے کی تجویز گھریلو سارفین کے لیے الین جی کی بنیاد پر نیا ٹیرف متعرف کروایا جائے گا حکومت نے کام شروع کر دیا الین جی اور قدرتی گیس کو مکس کر کے نیا ٹیرف بنایا جائے گا کراسی والوں پر بجلی بم گھرنے والا ہے بجلی تین روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا تین نومبر کو سمات کرے گا سارفین پر چھ ارب چونسٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اور کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کسکون ڈاٹ کام ہے عمران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بند کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی عوام کو تسلی کہا اپوزیشن جمع جمع کھیل رہی ہے احتجاج سے شہریوں کو پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف جماعت اسلامی بھی مظاہروں کے لیے تیار 31 اکتوبر کو اسلامباد کے ڈی چاک میں احتجاج کا پلان بنا لیا پیٹرولیم اسنوات مہنگی کرنے کے آفٹر شاکس کراچی والوں کے لیے سفر مہنگا ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں دس سے بیس روپے تک اضافہ کر دیا رکشہ والوں نے بھی اسخد کرائے بڑھا دیے کم از کم کرائے تیس روپے مقرر بلاول بھٹو زرداری کی خرشید شاہ کو مبارک بات کہتے ہیں دو سال خرشید شاہ کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا خرشید شاہ جھکے اور نہ ہی ڈرے انہیں جمہوریت سے وفا کی سزا دی گئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا جالی اعتصاب کا ڈراما بند ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا غیر حضری پر آزم سواتھی کو شو کاز نوٹس چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کے کیس میں 26 اکتوبر کو پھر الیکشن کمیشن میں طلب آزم سواتھی کے وکیل کی طرف سے مزید محلت دینے کی استعداد مسترد کر دی گئی بلوچستان عوامی پارٹی کا لاپتہ رکانے اسیمبلی کی بازیابی اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ ظہور بلیدی کہتے ہیں کہ 34 اکانے اسیمبلی نے سپیکر کی رہائشگاہ پر پناہ لے رکھی ہے آئی جی بلوچستان جام کمال کے دباؤں میں آنے کی بجائے سیکیورٹی دیں کرونا وبا 2022 میں بھی دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گی عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی WHO حکام کا کہنا ہے کہ غریب ملکوں کو درکار ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے وبا ابھی تک ختم نہیں ہوئی ویکسین کے معاملے پر عدم مزاوات نے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا لاہور کے کئی علاقوں میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس ماتل سمناباد، شیراکوٹ، نواکوٹ، گلچن راوی، سبزازار اور اقبال ٹاؤن کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا الیکشن کمیشن کا غیر حضری پر عاظم سواتی کو شوکاز نوٹس چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کے کیس میں چھبیس اکتوبر کو پھر الیکشن کمیشن میں طلب عاظم سواتی کے وکیل کی طرف سے مزید محلت دینے کی استعداہ مسترد کر دی گئی بلوچستان عوامی پاٹی کا لاپتہ رکانے اسمبلی کی بازیابی اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ ظہور بولیدی کہتے ہیں کہ چامتس ارکانے اسمبلی نے سپیکر کی رہائشگاہ پر پناہ لے رکھی ہے آئی جی بلوچستان جام کمال کے دباؤں میں آنے کے بجائے سیکیورٹی دیں